مہاراست میں شیف سینہ اور بی جے پی کے بیچ مکہ منتری پدھ کو لے کر ٹھنی ہوئی ہے اس بیچ ان سی پی پر مکہ شرط پوار نے سرکار گھٹن کو لے کر بڑا اعلان کیا شرط پوار نے آج پریس کانفرنس کر کے کہا کہ بی جے پی اور شیف سینہ راجم سرکار بنائے ہمیں جنتہ نے وپکش میں بیٹھنے کو چنا ہے اور ہم وپکش میں ہی بیٹھیں گے شرط پوار کا یہ بیان شیف سینہ پروکتہ سنجی راہو سے ملاقات کے بعد آیا شرط پوار نے کہا کہ میرے پاس ابھی تک کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے مہاراست کی جنتہ سے بی جے پی اور شیف سینہ کو بہومت ملا ہے اس لیے انہیں جل سے جلد سرکار بنانی چاہیے ہمارا جنتہ شیف وپکش کی بھومی کا نبھانے کو ہے انہوں نے آگے کہا کہ ان سی پی شیف سینہ کا سرکار بنانے کا سوال کہاں ہے بی جے پی شیف سینہ پچیس سال سے ساتھ میں ہے وہ آج یا کل پھر ایک ساتھ مل کر سرکار بنا لیں گی مہاراست سرکار بنانے کی قواعد کے تحت ان سی پی ادھیاک شرط پوار نے شیف سینہ پروکتہ سنجے راوت سے ملاقات کی دونوں کے بیچ قریب پندرہ منٹ تک بیٹھک چلی ملاقات کے بعد سنجے راوت نے بتایا کہ دونوں کے بیچ راجم راجنیتک حالاتوں کو لے کر چرچہ کی گئی وہیں ملاقات کے بعد سنجے راوت شرط پوار کی تعریف کرتے نظر آئے اور انہوں نے پوار کھول دیش اور مہاراست کا ایک بڑا نتا اور مارگ درشک بتایا وہیں بی جے پی کے ساتھ پچاس پچاسہ فارمولے کو ایک کر شیف سینہ پر بیان پر عری ہوئی ہے شیف سینہ پروکتہ سنجے راوت نے ایک بار پھر ساپ کر دیا کہ کسی طرح کا پرستاو نہیں لائے جائے گا ساتھی انہوں نے راستپتی شیاسن کو لاغو کرنے کو ادھرم قرار دیا مہاراست کی سیاست کو لے کر دیویندر فرنویز نے سنگ پرمک موہن بھاگوز سے ملاقات کی دونوں کے بیچ یہ ملاقات ناکپور میں آر ایس ایس مخیالے میں ہوئی اس دوران دونوں کے بیچ ایک گھنٹے سے بھی زیادہ دیر تک یہ بات چی چلی اور دونوں نے مہاراست میں سیاسی سنکٹ اور سرکار بنانے کو لے کر چرچہ کی مہاراست میں سیاسی سنکٹ کے پیچھ دیویندر فرنویز کو پھر سے سی ایم بنانے کو لے کر لوگ پوجا کرتے نظر آئے ناکپور میں لوگ ہاتھوں میں پوسٹرز لے کر اور پوجا ارچنا کرتے ہوئے زمین پر لوٹتے ہوئے یہ کامنا کرتے ہوئے نظر آئے کانگریس کے ورس نیتا احمد پٹیننے کے اندری منتری نترین گھڑکری سے ملاقات کی دونوں نیتاؤں کے ملاقات دلی میں نترین گھڑکری کے گھر پر ہی ہوئی وہیں ملاقات کے بعد احمد پٹین نے صاف کر دیا کہ دونوں کے بیچ مہاراست کی راجنیتی پر کوئی چرچہ نہیں ہوئی ساتھی احمد پٹین نے بتایا کہ کسانوں کے مدے کو لے کر دراصل دونوں میں بات چیت ہوئی ہے دلی ہائی کورٹ نے گریہ منترالے کو ارضی خارج ان کی خارج کر دی ہے گریہ منترالے نے دراصل دو اکتوبر کو تیس ہزاری کورٹ میں وقیلوں اور پولیس کے بیچ ہنسا کو لے کر آئی کورٹ کے آدیش پر سپسٹتا مانگی تھی اس کے علاوہ دلی ہائی کورٹ نے ساکت زرادارت معاملی میں پولیس کے ارضی کو خارج کر دیا ہے پولیس نے وقیلوں پر ایف آئی آر درج کرانے کی اجازت مانگی تھی ہدوچیری کی اپراج پال اور پورو آئی پی ایس افسر کرنویدی نے وقیلوں کے حملی کے خلاف دلی پولیس کے حیرود پرداشن کا سمرتن کیا دلی کے پولیس کمیشنرہ امولی پٹنائے کو انہوں نے لیڈرشپ کی سیکھ بھی دی انہوں نے کہا کہ جب پولیس کرمی امانداری سے اپنی ڈوٹی کرتے ہیں تو انہیں ان کے ورسٹوں کی طرف سے سنکشن ملنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ منگلوار کو جب پولیس کرمیوں کو منانے دلی پولیس کے کمیشنرہ امولی پٹنائے سامنے آئے تھے تو اس پسٹ طور پر پولیس والوں کے سمرتن میں نہیں دیکھے انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ ہمارے لیے پرکشا کی گھڑی ہے دلی میں پولیس اور وکیلوں کے بیچے جھگڑے کی آگ ہریانہ تک جا پہنچی ہے ہریانہ کے پتہ آباد میں ریٹائرڈ پولیس کرمچاری سنگ نے وکیلوں کے خلاف کاروائی کی مانگ کو لے کر لگو سچی والے میں پرتشن کیا اور ڈی سی کے مادھیم سے دیش کے گریہ منتری امیت شاہ کو گیاپن بھیج کر مانگ کی ہے کہ آروپی وکیلوں کی ٹیگریاں جانچی جائیں ہائی کورٹ میں بار کاؤنسل کی اور سے کہا گیا ہے کہ پولیس کو یہ بتانا ہوگا کہ گولی چلانے والے پولیس کے خلاف کیا کاروائی کی گئی پولیس اپنے معاملی کی شپانی کی کوشش کر رہی ہے بار کاؤنسل نے کہا ہے کہ ساکیت کی گھٹنا میں دلی پولیس نے سیکشن 2012 کے تحت معاملہ درج کیا پولیس نے ڈکیتی کا معاملہ درج کیا یہ پاور کا خلط استعمال کر رہے ہیں وکیلوں کی طرف سے راکیش خنہ نے دلی ہائی کورٹ سے کہا ہے کہ میڈیا ریپورٹنگ پر بین لگانے کا آدیش دینا چاہیے دلی میں آج روہنی کورٹ کے باہر وکیلوں نے ہنگامہ کیا اس زوران کورٹ کے باہر وکیلوں نے آتم دہا کرنے کی کوشش کی وکیلوں نے پیٹھوڑ ڈال کر خود کو آگ کے حوالے کرنے کی بھی کوشش کی آتم دہا کی کوشش کرنے والے وکیل کا نام آشیش چودری ہے اور آشیش کا کہنا ہے کہ اس نے آتم سممان کے لیے آتم دہا کی کوشش کی ساتھی آروپ لگایا کہ پولیس وکیلوں کی چھوی خراب کرنے کی کوشش میں ہے آیودھیا مہرام اندر اور بابری مسجد معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے جمعیت علیمہ اہند کے ادھیاکش مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا اسے مسلمان سویکار کریں گے حالانکہ انہوں نے کہا کہ بابری مسجد کانور اور نیائی کی دریسٹی میں ایک مسجد ہی قریب چار سو سال تک مسجد تھی اس لیے شریعت کے لحاظ سے آج بھی وہ ایک مسجد ہے اور قیامت تک مسجد ہی رہے گی ارشد مدنی نے کہا کہ آیودھیا پر سبوتوں اور ساکشیوں کے آدھار پر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے گا اسے ہم سویکار کریں گے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ یہ فیصلہ ہمارے پکش میں آئے گا ساتھی ارشد مدنی نے کہا کہ بابری مسجد کا کیس کیول بھومی کا نہیں بلکہ یہ کو قدمہ دیش کے دستور اور قانون کا بھی ہے لگناو میں بی ایس پی ادھیاکش مائیواتی نے آج ایک اہم بیٹا کی اس میٹنگ میں مائیواتی نے اپچناپ کے نتیجوں پر چرچہ کی مائی میٹنگ کے بعد منڈل اور زون ویوستہ کو بھنگ کر دیا گیا ساتھی پردیش کارڈینیٹر کی ویوستہ کو بھی بھنگ کیا گیا ساتھی پارٹی کو سیکٹر ویوستہ میں بانٹکار چار سیکٹرز میں بانٹ دیا گیا ہے یوپی کے سنسدیہ کارے راجمنتری آنند شکل کانگریس مہا سچی پریانکا گاندھی کو لے کر انہوں نے شرمناک بیان دیا آنند شکل نے اپنے بیان میں پریانکا گاندھی کو فراڈ کی پتنی کہا ساتھی ان کا دعویٰ ہے کہ پریانکا گاندھی کے دماغ میں دھوکھا دڑی کرنے کی باتیں چلتی رہتی ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے سکھ دنگو کے دوشی سجن کمار کو کسی طرح کی راہت نہیں دی گئی ہے وہیں سجن کمار کی زمانہ سے یاچیکہ کو سپریم کورٹ نے ٹال دیا ہے ساتھی ساتھ سپریم کورٹ نے میڈیکل بورٹ کا گٹھن بھی کیا ہے اور چار ہفتے کے اندر میڈیکل ریپورٹ بورٹ سے مانگی بھی ہے یوپی پی سی ایل کے بھوشی ندیک ہوتالے میں گرفتار آر اوپی پی کے گھپتہ اور سدھانشو دیویدی کو کوٹ میں پیش کیا گیا سدھانشو دیویدی اور پی کے گھپتہ کو سیویل چلز جونیر ڈیویجن کی کوٹ میں پیش کیا گیا وہیں پر ایو ویو نے دونوں آر اوپیوں کی پولیس کا سٹڈی ریمانڈ مانگی پردوشن کو لے کر سپریم کورٹ میں آج اہم سنوائی ہوئی وہیں سپریم کورٹ نے یوپی ہریانہ پنچاب اور دلی کے مکہ سچی طلب کیے ہیں اس سے پہلے بھی پردوشن کو لے کر سپریم کورٹ ان پردیشوں کی سرکار کو پھٹکار لگا چکا ہے اور انجیٹی نے بھی پردوشن کو لے کر دلی سرکار کو پھٹکار لگائی تھی وہیں انجیٹی کی طرف سے ایکسپرٹ کمیٹی بنانے کا آدیش دیا گیا ہے پرالی جلانے کو لے کر پنجاب سرکار اب سخت ہو چلی ہے وہیں سرکار نے پرالی جلانے والے ایک سو انہا سی کے سانوں پر کے سرچ کیا ہے ساتھی پنجاب سرکار نے پرالی جلانے پر پین بھی لگا دیا ہے یہ پوری کاروائی سپریم کورٹ سے لگی بھٹکار کے بعد کی گئی ہے پردوشن سے اب انسان ہی نہیں بھگوان بھی پریشان ہے پردان منطری نریند موڈی کے سنسدی اکشیتر وارانسی میں بھگوان کی مورتیوں کو ماسک پہنا دیا ہے تاکہ انہیں پردوشن کے خطرے سے بچایا جا سکے دیوالی کے بعد سے راتحانی دلی سمیت اتر بھارت کے قائد زیروں میں پردوشن پڑھا ہے ماسک پہنی مورتیوں کی تصویریں وائرل بھی ہو رہی ہیں وارانسی کے سگرہ ستھکاشی ودیہ پیٹھ ودیالی کے نزدیک ستھ بھگوان شیف پاروتی کے مندر میں ستھاپت بردیماؤں کو یہاں کے پجاری اور کچھ بھکتوں نے ماس پہنا دیا پجاری کا کہنا ہے کہ وارانسی آستہ کی نگری ہے ہم آستہ وان لوگ بھگوان کے انسانی روپ کو محسوس کرتے ہیں گرمی میں بھگوان کی پردیماؤں کو شیطلتہ پردان کرنے کے لیے چندن لیپن کیا جاتا ہے اتر پردیش کی رازدھانی لکناؤ کی آب و ہوا دلی سے بھی زیادہ زہریلی ہو گئی ہے وہی کانپور سب سے پردوشت شہر بن گیا منگلوار کو وایو گنودتہ سوچکانک میں سب سے اوپر کانپور رہا منگلوار کو کانپور کا ائر کوالیڈی انڈیکس 453 پن رہا وہی لکناؤ کا ائر کوالیڈی انڈیکس 411 رہا منگلوار کا یہ دونوں شہر دراصل دیش کے سب سے پردوشت شہروں میں شامل رہے ائر کوالیڈی انڈیکس 324 کے ساتھ دلی تیر میں استھان پر رہا میرٹ کے بیچے پی نیتا وینیت اگروال شاردہ نے دلی انسی آر میں پھیلے پردوشن کے لیے پڑوسی دیشن کو ذمہ دار بتایا بیچے پی نیتا وینیت اگروال نے کہا کہ پردوشن پھیلانے میں پاکستان اور چین کا ہاتھ ہو سکتا ہے وہیں خیتوں میں جل رہی پرالی کو لے کر اگروال کا دعویٰ ہے کہ پرالی چلنے سے وائیو پردوشن پر کوئی فرق نہیں پڑتا سانسکریتک منترالے نے نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری سوسائٹی کا پنر گٹھن کیا نہرو میوزیم سوسائٹی سے کانگریس نیتا ملکار جن خڑگے کرن سنگھ اور جیرام رمیش کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے کانگریس نیتاؤں کی جگہ پی جی پی نیتا آنی برنگ گانگولی گیتکار پرسون چوشی اور پترکار رجت شرما کو جگہ ملی ہے سوسائٹی کے ادھیاکش پردھان منتری نریندر موڈی ہیں نہرو میموریل میوزیم اور لائبریری کو دیش کے پہلے پردھان منتری جواہر لال نہرو کی یاد میں بنایا گیا تھا اس سوسائٹی کے اپا دھیاکش راجناس سنگھ ہیں جبکہ گرہ منتری عمیش شہابت منتری نرملا سیتا رمان اور پریابر منتری پرکاش جابڑ کر سوسائٹی کے صدر سے ہیں اتراخن کے پیتارا گڑھ ویدہن سبا اپچناو کو لیکار بی جے پی امیدوار چندرہ پنت نے اپنا نامانکن داخل کیا نامانکن کے سمیں ان کے ساتھ سانسد اور پورکیندری منتری عجیر ٹمٹا بھوپیش پن سمیت کئی لوگ موٹوٹ رہے اریانہ کے جیند ہانسی روڑ پر سڑک ہاسے سے تین یکوں کی موت ہو گئی یہ وقت جیند میں ایک شادی سمہاروں میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے جیند صدر تھانا پر بھاری دیویلا نے بتایا کہ تین یوک کار میں سبار ہو کر جیند آ رہے تھے کہ گاہوں وہ گھلکنی اور رامرائے کے بیچ جیند کی اور سے جا رہے ٹرک کے ساتھ کار کی ہیشن بھیڑنٹ ہو گئی جس میں دونوں یکوں کی موقع پر ہی موت ہو گئی جب یہ ایک ہنے کی پی جی آئی لے جاتے وقت راستے میں موت ہو گئی بیجنور کے ہیم پردیہ تھانا میں سامپ کے دکھنے سے پولیس میں ہر کمپ مچ گیا وہیں سامپ کو پکڑنے آئے سپیرے کو بھی سامپ نے ڈس لیا جس کے بعد موقع پر موجود سیپانی نے بین بچا کر سامپ کو باہر نکالا جس کے بعد دوسرے سپیروں نے سامپ کو پکڑ کر وہاں سے ہٹایا اور کندری اگرہ ریچ منتری چن میں انندہ اور چھاترہ پرکرن میں ایس آئی ٹی نے سی جی ایم کورٹ میں چار شیٹ تاخل کر دی ہے اسی کے ساتھ ہی دوش کرم کے آروپی چن میں انندہ اور پیروتی مامنے میں آروپی چھاترہ اور اس کے دوش سنجے سینگر سچین وکرم کو بھی کوٹ میں لائیا گیا اس دوران زنجیر کا چہری پر اسر میں بھاری سنگیا میں پولیس پل موجود رہا بیہار کے سہرسہ میں جیڈی انیتا وینوید چاروسیا کی انچان لگونی کھولی مار کر ہتیا کر دی ماملہ نوہٹا موڑ کے پٹوری بازار کی یہ پوری دراصل خٹنا ہے وہیں ہتیا کے بعد اگیا تاروپی موقع سے فرار ہو گئے اس گھٹنا میں ایک شخص بری طرح سے زخمی بھی ہو گیا فلحال پولیس معاملی کی چانچ میں جھٹی ہوئی ہے اریانہ میں فتی آباد کے ٹوہانہ میں آنند میریچ پیلیس کے پاس سے گاڑی چوری کی بارداز سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی وہیں آروپی گاڑی کو دھکا مار کر لے کر جاتے ہوئے نظر بھی آئے چوری کا آروپ کار کے ہی ایک مصری پر لگایا گیا وہیں چوری کی خٹنا کی خبر ملنے کے بعد آروپی کی تلاش میں پولیس جھٹی ہوئی ہے جمع کشمیر میں سردی کی پہلی بارش اور برپاری سے اپنا پرباہ دراصل تھنڈ نے دکھانا شروع کر دیا ہے شنگر کے میدانی علاقوں میں سبح سے ہی بارش ہو رہی ہے جبکہ پرسرد، پری اٹکسل، گلمرگ اور کشمیر میں موچائی والے علاقوں میں برپاری شروع ہو گئی ہے وہیں پہلی علاقوں میں برپاری ہونے سے خاتی میں شیط لہر کا پرگوپ پڑ گیا ہے آپ کو بتا دے موسم بے بھاگنے پہلے سے ہی چھے سے آٹھ نومبر کے بیچ بھاری برباری اور بارش ہونے کی چیتاونی دے رکھی ہے ساتھی راج پرشیاسن کو اس بارے میں بھی سچیت کر دیا گیا ہے کہ ساتھ نومبر کی رات کو بھاری برباری ہونے کی سمبھاونا ہے کرتارپور کوریڈور کو لے کر پنچاب کے مکہ منتری امرندر سنگھ نے بڑا بیان دیا سی ایم امرندر نے کہا ہے کہ پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرتارپور کوریڈور کے پیچھے پاکستان کا کوئی چھپا ہوا ایجنڈا ہے امرندر سنگھ نے یہ بھی بات پاکستان سرکار کے آدھکاریک ویڈیو میں خالصانی الغابادی جنرل بھنڈرا والی کے دکھنے پر پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہی ہے امرندر سنگھ نے پاکستان کی طرف سے سکھ سمودائی کی ستر سال پرانی مان کو اچانک مان لیے جانے پر اس کی منشہ پر سوال کھڑے کیے امرندر سنگھ نے کہا ہے کہ میں پہلے دن سے آگاہ کر رہا ہوں کہ اس کے پیچھے پاکستان کا چھپا ہوا ایجنڈا ہو سکتا کانگریس نیتر نفجوت سنگھ سدھو نو نومبر کو کرتارپور کوریڈور کے راستے پاکستان جائیں گے سدھو صبح ساہے نو بجے کوریڈور سے ڈیرہ بابا نانک سے کرتارپور صاحب گردوارہ پہنچیں گے بابا نانک صاحب کے درشن کرنے کے بعد وہ وہاں لنگر سیوہ کریں گے پاکستان میں سدھو امران خان کے سواغت کارکرم میں بھی شامل ہوں گے تو پہلے تین بجے امران خان کا کارکرم ہوگا اس کے بعد شام کو نوجود سدھو کوریڈور کے راستے واپس بھارت آ جائیں گے کرتارپور کوریڈور کے ادھگاٹن سمہارو سے پہلے پنچہ میں پاکستان کے پردھان منطری امران خان اور کانگریس نیتان افجون سنگ سدھو کے تصویروں والے پوسٹر دیکھنے کو ملے ان پوسٹرز میں ایک طرف امران خان اور دوسری طرف سدھو کی تصویریں لگی ہیں جس کو لے کر پنچہ میں سیاست پھر سے گرما گئی ہے سدھو اور امران کی تصویروں والے پوسٹرز میں دونوں کو اصلی ہیرو بتایا گیا پوسٹرز کے لگنے کے بعد بیچے پی نے سدھو کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے دیا ہے کرتارپور صاحب کوریڈور کے ادھگاٹن سے پہلے پاکستان کی ناپاک سادش سامنے آئی پاکستان کے طرف سے ایک پرموشنل ویڈیو چاری کیا گیا اس ویڈیو میں خالستانی ریفرینڈم 2020 کا سکر کیا گیا وہیں اس ویڈیو میں کئی خالستانی سمرتق نیتان نظر آ رہے ہیں سادھی ویڈیو میں خالستانی سمرتق بھنڈرہ والے کی تصویر بھی ہے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے کہا ہے کہ وہ اپنے استیفے کو چھوڑ کر آزادی مارچ میں شامل پردشن کاریوں کی سبھی جائز مانگے ماننے کو تیار ہیں آزادی مارچ کا نتیت ترار مولوی اور مولانا فضل رحمان کر رہے ہیں خان نے قصد روپ سے یہ بات رکشہ منطری پر بیز خطاک کے نتیت والی ٹیم کی بیٹھک میں کہی جسے اسلام آباد میں پردشن کر رہے پردشن کاریوں سے وارتہ کرنے کی ذمہ داری سوپی گئی ہے بیت منطری نرملا سیتا رمان نے کہا ہے کہ موجودہ سرکار مضبوط جنا دیش والی ہے اور اس کی بطولت جلد ہی صداروں کی نئی لہر شروع ہو جائے گی اس بار سرکار موقع نہیں گوائے گی انہوں نے کہا کہ پچھلی موڈی سرکار کے کاریکار میں صدار کے کئی قدم اس ورحے سے آگے نہیں پڑ پائے کیونکہ اوپری صدر میں بی جی پی کے پاس پریابت سنکھیا نہیں تھی پیاس کے پڑتی قیمتوں سے عام آدمی کی رسوئی کا بجڑ بگڑتا نظر آ رہا ہے دوسری طرف سرکار کا کہنا ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی میں سنتولن نہیں ہونے کی وجہ سے قیمتیں پڑھی ہیں کینڈری خادے اور افبھوکتہ معاملوں کے منطری رامویلاس پاسوان نے کہا کہ اس مہینے کے آخر تک پیاس کی قیمتیں نیانتر میں ہو جائیں گی پاسوان نے یہ بھی کہا کہ ترکی افغانستان سے پیاس آیات کے لیے بھی ویدیش منطرالی سے بات چیت کی جا رہی ہے اس سمیں ڈلی انسی آر میں پیاس اسی سے سو روپے کلو پرتی کلو دراصل بک رہا ہے دیش میں پیاس کی بڑتی قیمتوں کو کابو کرنے کے لیے گرین سرکار ایکشن میں آگئی بھوکتہ معاملوں کے منطرالی کی طرف سے جاری بیان میں یہ کہا گیا تاکہ سرکار انہیں دیشوں سے پیاس کا آیات بڑھائی گی تاکہ اس کی قیمتیں کم کی جا سکیں اس بیچ دیش بھر میں پیاس کی قیمتیں سو روپے کلو کے آنکڑے کو بھی پار کر گئی ہیں ایسے میں دیش بھر میں پیاس کی قیمت اور اپلم تاکھ لے کر انتر منطرالی سمیتی نے سمکشہ بیٹھا تھی بات یہ فیصلہ لیا ہے سرکار گھرے لو سکل گھرے لو اتپات کے لیے نئے آدھار برش کی تیاری کر رہی ہے سانکھے کی اور کارکرام کارڈینیشن منطرالی اگلے کچھ مہینوں میں اس پر فیصلہ کرے گا منطرالی 2017-2018 کو نئے آدھار برش بنانے پر ویچار کر رہا ہے ایمو ایس پی آئی اس ساچیم کی معنی تو راسی خاتوں کی ایک نئی شنکھلہ شروع کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے منطرالی نئے آدھار برش کو انتیم روم تیپنے سے ادیوگوں کا وارشک سرویکشن اور بھوکتہ ویائیس سرویکشن پرتیقشاہ اس سے پہلے اس کی کی جا رہی ہے سزوکی موٹر کارپوریشن نے ویتہ ورش 2020 میں اپنی بھارتی ایک آئی ماروتی سزوکی کی بکری کے انمان میں 20% کی بھاری بھرکم کٹوٹی کی ہے جاپانی آٹو کمپنی نے ویتہ ورش کی پہلی چھمہائی میں ایشیا کے تیسرے بڑے سب سے بڑے کار بازار میں ماروتی کے خراپرتیشن کے بعد انمان میں یہ بدلاب کیا ہے اس سال اپریل سے ستمبر کے بیچ ماروتی کے والیوم میں 25% کی گراوٹ درچ کی گئی جسے سزوکی کی گلوبل سز 17% نیچے آگئی تیل کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کے داموں میں آج کوئی بڑا بدلاب نہیں کیا ادھرانتراسی بازار میں کچھے تیل کے کاروبار میں پیچھے سطح کے مقابلے نرمی بنی ہوئی ہے حالانکہ اس مہینے بینچ مار کچھا تیل برنچ گھوڑ کے بھاو میں اب تک دو ڈالر پراتی بیرل سے زیادہ اضافہ ہو چکا ہے پیٹرول کے دام میں اس سے پہلے پانچ دنوں تک گرابت جاری رہی جبکہ ڈیزل کے دام میں لگا تھا دوسرے دن ستھرتا بنی رہی بھارتی اشیر بازار میں منگلوار کی درہے آج بھی سفستی برقرار ہے شروعاتی منٹوں میں سینسیکس 150 انکر تک لڑک کر چالیس ہزار دوسر کے نیچے کاروبار کرتا دکھا میں نفٹی کی بات کریں تو قریب چالیس انکرہ رومان کے ساتھ گیارہ ہزار نو سو کے نیچے تھا اس سے پہلے منگلوار کو بھی سینسیکس اور نفٹی لال نشان پر بند ہوئے تھے دیش کے دگج آئی ٹی کمپنین انفوسیس پڑے پیمانے پر چھٹنی کر رہی ہے چھٹنی کی کھاچ ان کرمچاریوں پر گرنے والی ہے جن کا بیتن بہت زیادہ ہے چھٹنی کے تحت جاب لیول چھے سے قریب پائیس سو کرمچاری باہر کیے جائیں گے انفوسیس میں اچھے پدوں پر نو سو اکتر عدی کاری ہیں ان میں آسیسنٹ وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ ایکسکیوٹیو وائس پریزیڈنٹ جیسے شیش عدی کاریوں کو بھی باہر کا راستہ دکھایا جا سکتا ہے اس لیول پر قریب پچاس کرمیوں کی ویدائی ہو سکتی ہے تیلیوکوم کمپنی بوڑا فون نے بیس روپیوں کا سستہ پلان اتارا ہے ساتھی بوڑا فون اپنے پل ٹاک ٹائم پلان بھی واپس لا رہا ہے اس میں بیس تیس اور پچاس روپیوں کا پلان موجود ہے ان پلانس میں گراہکوں کو پل ٹاک ٹائم ملے گا جس کی ویلیڈیٹی اٹھائیس دنوں کی ہوگی اس سے پہلے کمپنی نے کانیکشن کو ایکٹیو کرنے کے لیے مینیموم ریچارٹ ویلیو کو پینتیس روپے رکھا تھا بیٹیہ سنکٹ سے جوج رہی سرکاری ٹیلی کوم کمپنی بی ایس اینل کے بقائے کے کارانے ایک لاکھ لوگوں کی روزی روکٹی پر سنکٹ کہہ را گیا ہے یہ بقایا بیس ہزار کروڑ روپیوں کا ہے بی ایس اینل پہلال اسے چکانے کی ستھی میں نہیں ہے اور سرکار اس معاملے کو لے کر کمپیر دکھائی نہیں پڑ رہی بی ایش ڈی چیمبر آف کومرس ٹیلی کوم کمیٹی کے چیئرمین سندیب اگروال کی مانے تو بینک نے وینڈر پہ پکایا چکانے کا دباہ بنانا شروع کر دیا ہے وینڈروں کے انیس نومبر کو بیروت پردشن کرنے کی یوجنا ہے اس کے بعد دس دن میں بھکتان نہیں ملا تو دیواریاں عدالت جائیں گے انہوں نے کہا ہے کہ بی ایس اینل سے وینڈروں کو سمیہ پر مفتان نہیں ملنے سے قریب ایک لاکھ روزگار پر بھابت ہو رہے ہیں بھارتی کرکیٹ ٹیم کے کپتان روحی شرمار راجکوٹ میں بانگلہ دیش کے خلاف جب ٹاؤس کے لیے اتریں گے تو ایک ریکارڈ ان کا انتظار کر رہا ہوگا دراصل سات نومبر کو کھیلا جانے والا یہ میچ ہٹ مین کے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل کریئر کا سوما مقابلہ ہوگا وہ سوما انٹرنیشنل میچ کھیلنے والے پہلے بھارتی کرکیٹر بن جائیں گے آورال وہ دنیا کے دوسرے کرکیٹر بنیں گے ٹیم انڈیا کرکیٹ کے سب سے چھوٹے پراروپ میں ایک بار پھر دباب میں ہے بانگلہ دیش کے خلاف جب تین میچوں کی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا دوسرا مقابلہ کروگار کو راجکوٹ میں کھیلا جائے گا سیریز میں بھارتی ایر ٹیم شنے ایک سے پچھڑ رہی ہے وہ سیریز میں برابری کے ارادے سے اترے گی یہ میچ شام سات بجے شروع ہوگا اس میچ پر شکرواتی توپان کا خطرہ بھی من رہا رہا ہے بھارت کو دل میں وائیو پردوشن کے بیچ رویوار کو پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ساتھ وکٹ سے ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا عطیت میں کئی بیوادت فینسلوں کے کارن بھارتی میچ آدھیکاریوں کے اس طرق لے کر سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں آئی پیل سنچالن پریشت پہلی بار نو بول کے لیے برشیش امپائر رکھنے کی سوچ رہی ہے سمجھا جا رہا ہے کہ آئی پیل میچوں کے دوران پاور پلئر سبسیس ٹیوشن بھی فلحال شروع نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ اس سبتہ کے آخر میں شروع ہو رہی ہے سید مشتاق ای ٹوئنٹی مافیجیٹ ٹوپی راستی ٹی ٹوئنٹی چیمپینشپ میں اس کا ٹرائل نہیں ہو سکے گا بلے باز بریشش فٹیل کے ادھیاکشتہ میں ہوئی بیٹھک میں ایف ٹی پی وینڈو ویدیشی خلالیوں کے اپلابتہ بھارتی ٹیم کا ایف ٹی پی اور پرنچائزی کے بیدیش میں دوستانہ میچ کھیلے کی سمبھاوناوں پر بات ہوئی سنچالن پریشت کے ایک صد سے نے کہا کہ سبکتھ ٹھیک ہو رہا ہے اگلے آئی پیل میں نیامیت امپائروں کے علاوہ نو بول کے لیے ایک بریشش امپائر ہوگا آئی پیل سنچالن پریشت کی پہلی بیٹھک میں اس بات پر سہمتی بنی ہے فلم ایکٹریز پرنیتی چوپڑا نوی ممبائی کے رامے تھش تھاکور انٹرنیشنل سپورٹس کامپلیکش میں سائنہ نہوال کے بائیوپیک سائنہ کی شیوٹنگ اور ابھیاس کے لیے پندرہ دن بتائیں گی پرنیتی چوپڑا نے کہا ہے کہ سائنہ نہوال کی جیون پر آدھارت فلم کی شیوٹنگ کے لیے پیرمنٹن خیل میں صدار کرنا ان کے لیے مہت پور ہے پرنیتی چوپڑا نے کہا کہ وہ گھر سے لوکیشن تک جانے آرے میں کم سے کم چار سے پانچ فنٹے پر بات ہوں گے انہوں نے کہا کہ ہم نے سپورٹس کامپلیکش میں ٹھہرنے کا فیصلہ لیا ہے کیونکہ میں پریننگ لے سکتی ہوں اور شیوٹ بھی اسی لوکیشن پر ہے آلیا بھٹ موجود سمیں میں سب سے ہٹ ایکٹریس میں سے ایک ہیں انہیں بیک ٹو بیک ایئر پروجیکٹس اور سفلتائیں مل رہی ہیں جس سے یہ اداکارہ سینیما جگت میں مضبوست خان بناتی جا رہی ہے والی ووڈ میں بہچان حاصل کرنے کے بعد لگتا ہے آلیا بھٹ اب دی پی کا پادوکون اور پیانکہ چوکڑا کی طرح آلی ووڈ میں بھی نام کمانا چاہتی ہیں آلیا ان دنوں لاؤس انجلیس میں ریپورٹس کے مانے تو یہ اداکارہ ان دنوں اپنے مینیجر کے ساتھ مل کر خود کے لیے انٹرنیشن سیلیبرٹی مینیجر ڈھونڈ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ آلیا بھولی ووڈ کے ساتھ ہی آلی ووڈ میں بھی کریئر اپنانا چاہتی ہیں اور دونوں کے بیچ بیلنس ڈھونڈنے کے لیے انہیں مینیجر کی تعلاش ہے سنگر اور کمپوزر انو ملک کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں میٹو مومنٹ کے دوران انو ملک پر کئی محلاؤں میں بس سلوکی کے آروف لگائے تھے اب ایک بار پھر انو ملک پر کم بھیر آروف لگے ہیں جس کے چلتے سنگر کو ایک بار پھر انڈین آئیڈل سے بطور جج ہٹایا جا سکتا ہے پچھلے سال انو ملک پر میٹو مومنٹ کے تحت سیکشوال ہاراسمنٹ کے آروف لگے تھے جس کے بعد انہیں انڈین آئیڈلز میں جج کی خورسی سے ہٹا دیا گیا تھا لیکن اس سال انو ملک نے پھر سے انڈین آئیڈل میں بطور جج واپسی کی ہے حالانکہ سنگر کو واپس لانے پر میٹو کی خوب آروچنا ہوئی تھی ایک بار پھر سے انو ملک پر میٹو کے تحت آروف لگے ہیں جس کے بعد سے انو ملک کی جج کی خورسی پر خطرہ منڈ رہا ہے